ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں وہ اس نے 99 قتل کیے حدیث پاک کا خلاصہ ہے 99 مرڈرز اور اس کے بعد اسے خیال آیا کہ یار بہت ہو گیا کتنے گناہ کرے گا اب تو توبہ کر لے وہ ایک راہب کے پاس گیا سو کالڈ مولوی صاحب اس زمانے کے بھی سو کالڈ علم تھا نہیں ہم بھی آج کل ہر داڑی والے کو عالم دین سمجھ لیتے ہیں بلکہ اب تو بغیر داڑی والے کو بھی عالم دین کہنا لوگوں نے شروع کر دیا یہ عجب فنومنہ چلا ہے جس کی مرضی وہ اسلام کی انٹرپٹیشن کر رہا ہے اور لوگ اسے سنی جا رہے ہیں اللہ کے بندوں عالم دین صحیح عقیدے والے سے بات سنو گے تو سمجھ آئے گی یہ حدیث بھی اسی طرف رہنمائی کر رہی ہے کہ کہنے کو وہ کوئی مذہبی آدمی ہوگا یہ بندہ چلا گیا اس کے پاس کہا حضرت 99 قتل کیے ہیں کیا میری توبہ قبول ہوگی وہ بندہ اس نے کہا خدا کا خوف کر 99 بندوں کا قاتل تیری توبہ قبول نہیں ہونی اس نے اس بندے کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا اب وہ پہلے ہی قاتل تھا اس نے کہا چلو پھر سنچری پوری کرتے ہیں اس نے اس راہب کو بھی مار دیا سو قتل کر لیے پھر خیال ہے نہیں غلط کیا توبہ کرنی چاہیے پھر کسی عالم دین کے پاس گیا اب عالم دین نے کہا کہ نہیں تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی گھبراؤ نہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ایسا کرو فلا علاقے میں نیک لوگوں کی ایک بستی ہے تو اس کے ادھر چلے جاؤ اور ان نیک لوگوں کے قریب جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا تو اللہ کریم جو ہے تجھ پر رحمت فرما دے گا تیری توبہ قبول کر لے گا یہ بندے نے نیت کی اچھی نیت اور چل پڑا اللہ کی شان دیکھو راستے میں اس کا انتقال ہو گیا عذاب کے فرشتے آگئے ہم لے جائیں گے سو بندوں کا قاتل ہے رحمت کے فرشتے آگئے ہم لے جائیں گے توبہ کی نیت کر لی تھی چل پڑا تھا اللہ سے دوستی کا ارادہ کر لیا تھا یہ چل پڑا ہے اب دونوں قسم کے فرشتوں میں ایک طرح سے بہت شروع ہو گئی عذاب کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے جائیں گے توبہ کی تھوڑی تھی گھر سے نکلائی تھا آرے سو تو قتل کر دیئے ہیں رحمت کے فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ کی راہ پر چل پڑا تھا دل میں شرم اور ندامت آگئی تھی ہم لے جائیں گے اب اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے ایسا کرو زمین کیلکولیٹ کرو زمین کو ناپا جائے اگر یہ بندہ اپنے گھر کے قریب ہے تو عذاب کے فرشتے لے جائیں اگر یہ بندہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں اللہ اکبر میں حدیث کی الفاظ سنا رہا ہوں اب جب ناپی گئی تو وہ بندہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب نکلا علماء کہتے ہیں یہ جو پلین تھا نا اللہ کی قدرت کا پلین تھا ایکچولی وہ دور تھا نیک لوگوں کی بستی کے مگر رب کا حکم تھا کہ یہ بخشا جائے اس کی منشاہ یہ تھی یہ بخشا جائے وہ نیک لوگوں کی بستی اور اس کی لاش کے درمیان جو پلوٹ آف دلیند تھی وہ سکویز ہوئی وہ کم ہوئی اللہ کی حکم سے اور جب ناپا گیا تو چند فٹ کے فاصلے سے وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا اسے رحمت کے فرشتے لے گئے گویا اس کی بخشش ہو گئی یہ ایک روایت بیان کرنے کے بعد میرے پیارے اسلامی بھائیوں کیا پتا چل رہا ہے وہ رحیم وہ قریب وہ توبہ قبول کرنے والا ہے وہ معاف کرنے والا ہے اس کی رحمت چاہتی ہم بخشے جائیں مگر یہ بندہ ہے جو توبہ نہیں کرتا یہ بندہ ہے جو اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتا وہ اس سے دوستی نہیں کرتا میرے پیارے اسلامی بھائیوں سارا کانٹنٹ جو ہے وہ آثارائزد ہے سارا کانٹنٹ جو ہے وہ زبردست کلیرڈ ہے جب ہی تو نبیہ پاک سنا رہے ہیں نا تو آقا نے کیا بتایا کہ لوگوں نے مشورہ دیا نیک لوگوں کی بستی کے پاس جا کر دعا مانگو اٹ مینز کہ اگر آج بھی کوئی اللہ والوں کے پاس ان کی اگر حیات ہیں تو ان کی صحبت میں جا کر دعا مانگے اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان کے مزار کے پاس جا کر اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ان کے صدقے نیک لوگوں کے صدقے مبارک جگہ کے صدقے میری توبہ قبول فرمالے تو جہاں رحمتیں برس رہی ہو ادھر جا کر دعا کرنا ادھر جا کر اللہ سے مانگنا یہ اس حدیث سے ثابت ہے تو پتہ یہ چلا اللہ والوں کے جہاں قدم لگیں اللہ والے جہاں عبادت کریں اللہ والے جہاں موجود ہوں اگر وہاں جا کر دعائیں مانگی جائیں اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مکہ مدینے کی حاضری عطا فرمائے مقدس مقامات کی حاضری عطا فرمائے وہاں کا سفر کر کے رب سے جب وہاں جا کے بندہ مانگتا ہے تو بگڑی بن جایا کرتی ہے